بلکہ بیانہ سوائے قیدی نمبر 804 عمران خان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ڈولنڈ ٹرمپ جیسے ہی الیکشن جیتا نون لیگی وزیروں نے ٹرمپ کے خلاف کیے گے سارے ٹویٹ ڈلیٹ کرنا شروع کر دی نون لیگیوں کے ابی سے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو چکے ہیں اور نون لیگ میں ایک ماتنم برپا نظر آ رہا ہے اس پر آج کاشف عباسی اور مشہد حسین سید نے زبردست گفتگو کی آئے پہلے ان کی گرمہ گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پار تفصیل سے بات کرتے ہیں آپ پاکستانی لیڈرز کے میں بیانت سنانا کہ ہم جب ٹرمپ ہار گیا تو شاید بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ انہیں واپس نہیں آنا ہماری سوچ یہی ہوتی ہے کوئی بھی جائے گا واپس نہیں آئے گا جیل میں چلا گیا وہ فرانہ ختم ہو گیا اور اس کی مثالیں دی جارہی تھیں پاکستان دیکھیں یہ پاکستان کا ٹرمپ ہے عمران خان کو کہہ رہا ہے پاکستان کا ٹرمپ ہے یہ بھی بکفی تھی بلکہ بیانتے ہیں ٹویٹوں پہ ٹویٹیں آپ کے وزیر ڈیلیٹ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں یہ بتائیں درہ بڑی امپورٹنا یہ تو بڑی خبر دی رہی ہے مبینہ طور پر کہ ٹویٹیں ڈیلیٹ ہو رہی ہیں اگر امریکن پریزیڈنٹ کے علاوہ ٹویٹیں کی ہیں تو اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا یہ پیچھے جا کے کس خبر یہی ہے سنیں ذرا کس قسم کی گفتگو ہوتی ہے یونائیٹڈ سٹیٹس آف امریکہ میں گنڈا گردی کا جو کلچر انٹروڈیوز ہوا ٹرمپ جب ہارا اور جاتے جاتے اس نے جس طرح ملک پر ہم یہاں کا جو ٹرمپ تھا پاکستان کا اس نے پاکستانی قوم اداروں تک پو نہ چھوڑا اور کچھ ٹویٹس بھی میں چاہوں گا اگر ہم دکھا سکیں ایسین اقبال صاحب کی ممبئینہ تو آپ بھی مسلم لیگ نون کی ٹویٹس ہیں ایسین اقبال صاحب کہ ٹرمپ جا رہا ہے مگر جھوٹ اور نفرت کی جو مشین اس نے کھڑی کر دیا اس کا امریکی معاشرے کو کئی برسوں سامنا رہے گا ہم کیا سوچ رہے تھے اس وقت یہ واپس نہیں آئے گا لیکن یہ شو کرتا ہے ہمارا اپنا کیلبر کتنا پور ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ ایکلز عمران خان اگر آپ کی عمران خان سے لڑائی ہے تو آپ ڈانلڈ ٹرمپ کو کیوں گالی دے رہے ہیں وہ لیڈر ہے امریکن عوام کا اور ہمارے کوئی ایک امینڈر کی سوچ ہے کہ بس وہ بڑا فارغ ہو گیا ادھر یہ ہے اس کو ایکویٹ کرنے کی بات ہے ٹرمپ is back with a bank اور اگر کوئی اس کا بندہ اس کو ٹویٹس دخوا دے تو یہ جو ہمارے نامنے ہاتھ لیڈرز ہیں تو تو فارغ ہے سب نے توبہ کرنی ہے معافی کرنی ہے مبارک بات دینی ہے مبارک باتیں شروع ہو گیا کہ آپ بڑے عظیم لیڈر ہیں آپ کے تو ہم بڑے مدہ ہیں پرانے امریکی جمہوریت جیت گئی اور کہیں کم تو آپ بڑے بزنس مین ہیں ہم تو آپ کے شروع سے مدہ ہیں یہ تو ہمارا پرابلم ہے یہ کلچر جو ہے جلی ہے اور نا جمہوری ہے اور یہ فراڈ کی بنیاد پر ہے کہ ہم ایسی بات کرتے ہیں دین امان ہمارا کوئی نہیں ہے نا کیا یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں دو ملکوں کے تعلقات میں کیونکہ سیاستدان ہم عمومن دیکھتے ہیں ٹھک سکینڈ ہوتے ہیں وہ ابھی اگر ڈانلڈ ٹرم لیٹ سے اگر ان کو پاکستان سے کسی چیز پر انگیج کرنا پر یا یہ چیزیں میٹر کریں گی کہ ان کے وزیر یا ان کی پارٹی لیڈر شیب یا شباز شریف نے میرے بارے میں یہ کہا یا تو ہم جلدی جلدی میں جو نکال سکے وہ بتا دیا یا تو تن لائنے لگنی ہوگی کہتے ہیں مران خان ٹرمپ ہے اور دنیا سے ٹرمپ کا خاتم ہو جائے وہ تو رین فورز میں جیسے میں نے کہا وہ رین فورز کرے گی ٹرمپ کی نرم گوشہ عمران خان کے لیے کہ یا یہ تو میرا ایک بندہ پکا ریلیبل یار ہے اور سپورٹ اس کے ساتھ میں ہے باقی کو تو وہ سمجھتا ہی نہیں وہ جانتا ہی نہیں کسی کو سر لیکن میں یہی آپ سے دوارہ پوچھا کیا for somebody like donald trump does it matter کہ میرے خلاف کون ہے چھوٹا ملک جس کو میں کہوں گا ان کے لیے میں آئیے نا 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 پاکستان is a very important country used to be or still is we are the country that matters we are one of the most important muslim middle powers پاکستان, ایران, ترکی اندونیشیا اور سعود اربیا یہ پانچ muslim امالک ہیں اور اس میں نیوکلے پاور we are the only nuclear power in the world اور جو یہ ریجن ہے چائنہ, رشیا, انڈیا افغانستان, ایران ہم آلے دوالے we are the center of gravity وہ ہمارے لیڈرز نے ہمارے قد چوٹا کر دی ہے ایک اور چیز انٹرسٹنگ میں علی محمد خان صاحب نے کہی ہے میں چاہتا ہوں آپ بھی سنتا آپ بات کر رہے نا کہ پاکستان ایک فون کال آئے گی امریکہ سے علی محمد خان صاحب آج مران خان صاحب سے ملکے ہیں آج سامنے کم علی محمد خان صاحب جی کاشی بھائی والے کم سلام آج خان صاحب نے آپ کا ذکر بھی کیا تھا آڈیالہ میں اللہ خیر کرے سر منو چکان لگے ہو نہیں ویسے اچھی بات کی تھی میں بات میں بتاؤں گا آچہ چلے حکم تھا حکم یہ بتائیں خان صاحب نے آپ سے پہلے بھی وسیم کے پروگرام کی وجہ سے ایک جو ٹانسویشن میں مجھے دوبارہ میں چاہرہ تھا کہ مشاہد صاحب بھی سنیں خان صاحب نے کیا کہا جب ڈانلڈ ٹرمپ کے پریزیدنٹ الیکٹ ہونے کی بات ہوئی تھا خان صاحب کے ساتھ آج اڈیالہ میں کچھ سات گھنٹے اکرائل لمبا تھا کافی میں تھا تو دو تین دفعہ خان صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا یوئس ایکلیکشنز کا تو پھر شان کے وقت جب ریزلٹس آئے ہیں تو مقالعہ نے ہم نے ان کو بتایا کہ ان کی تقریبا جیت اب یقینی ہو گئی ہے انہوں نے اس پہ خوشی کا اضحال کیا اس پہ ناظرمین نے کہا کہ ہمارے ساتھ حکومت کے ساتھ پاکستان کے لیے بہتر صاحبوں کی تعلقات اچھے تھے جو بائیڈن کے نیچے ایک نیگٹیوٹی سی تھی تو انہوں نے اپنی رہائی کے حوالے سے تو کچھ بات نہیں کی اس ناظرمین نے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ کم از کم جو بائیڈن ایڈمیسٹریشن کے جانے سے جو ایک نیگٹیوٹی تھی ڈانالڈ لو اور وہ لیٹر اور سائل کی سائل نیگٹیوٹی ختم ہو کی کیونکہ انہوں نے ہی بات اگر باتا کی جو بزروری ہے کرنا خان صاحب نے کہا کہ ایک اچھا ریلیشن تھا ان کا از اپرائی مینسٹر پریزنٹ یو ایس کے ساتھ ٹرمپ صاحب ان کو خود فون کرتے تھے اور بہت سی چیزیں وہ ڈسکس ہوتی تھی جیسے دو طرفہ تعلقات میں بزنس کی ایشوز سٹورنٹس کے ایشوز لیکن یہ اپریشن خان صاحب نے یہ دیا کہ بہت دفعہ بات ہوئی امریکی صدر سے اس وقت کے صدر ڈانالڈ ٹرم سیمران خان صاحب یہ اپریشن دیا انہوں نے آپ کو انہوں نے کہا کہ از اپرائی مینسٹر ان سے رابطہ رہتا تھا اور پاکستان کے لیے خرم صاحب یہ انہوں نے بات کی کہ تعلق بہتر ہو رہا یہ بھی کہا کہ میری دوستی تھی ان سے انہوں نے یہ کہا بات کروں کہ ہم رہائی کیلن کو کہیں گے لیکن انہوں نے جو سپیسیفکلی خان صاحب نے بات کی ہوئی تھی کہ جو بارڈن ایڈمنسٹریشن کے جانے سے کم از کم معاملات نیوٹل ہوں گے جو تعلق ہے ہمارے سجون کی پالیچیز ہیں کیونکہ جو ڈان لو کا سائیفر کا معاملہ کا جو لیٹر تھا اس ایک نیگٹیویٹی تھی پاکستان کی رجیم چینج میں ان کا ایک رول تھا اس ایڈمنسٹریشن تھا تو کم از کم وہ چیزیں ریبرس ہوں گی اور ایک معاملات بہتر ہی طرف دو ملکوں کے بیچ میں جائے گے ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں بہت چکے علی محمد خان صاحب آئی صاحب موجود تھے ناظرین دوستی تھی اچھا تعلق تھا فون کرتے رہتے تھے ایشوز دسکاس ہوتے تھے ٹرانسلیٹ یہ جارہ پی ٹی آئی والے کیونکہ سوہ سے چھلانگے لگا رہے ہیں let me honestly tell you is a twitter پہ طریقہ انساءالے چھلانگے لگا رہے ہیں حضرت خان صاحب کار وہ ڈیالے کا دروازہ کھلے گا کڑ 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 کی آواز آئے گی وہ دروازہ کھلے گا اور خان صاحب بیران آجے گی چھلانگے جسٹیفائید ہے so how do you define this how do you translate it ایک تو ہے وہ چھلانگے جسٹیفائید ہے لیکن میں اب تھوڑی سی تاریخی پس منظر دے دوں پھر سا 1999 میں میاں نواز شریف پرائم منسٹر ہے اور بل کلنٹن صدر امریکہ کے اور ان کے اچھا رہ پاورت ہے in a very good pleasure جیسے عمران خان کا اور ٹرمپ کا ہے جب کو ہوا کیا سزا ہوئی سارا ہوا کلنٹن نے بلایا تین ممالک کو یو اے سعودی ریبیا قطر کنسوشن بنایا انہیں کہا میرا لاسٹ اے ان آفیس ہے بیس جنوری دو دار ایک میں چاہتا ہوں میرے جانے سے پہلے نواز شریف رہا ہونا چاہیے کم وٹ میں وہ کنسوشن بنا انہوں نے جنرل مشرف پر پریشر ڈالا اور دس دسمبر دو ہزار کو ایک جہاز آیا سیون فور سیون جمبو اور وہ ساری فیملی کو لے کے آزادی میں لے گیا چیڑی نہیں پھڑکی اگر کال آگئی دیکھیں ہم آج دوپیر میں ٹرانسوشن میں بات کرتے ہیں میرا یہ بھیو تھا کہ اگر کال آگئی تو اس کی ٹون دیکھنی پڑے گی کہ کیا وہ ایک درخواست گزار ٹون ہے کہ دیکھیں ہیومن ایٹس کا ایسی ہوئا ہے لیکن اگر آئی کہ نہیں عمران خان باہر نکالیں ہم کیا یہاں پہ پاکستان کیسے ریاکٹ کرے گا اس کال اگر سخت کال آتی آیا سخت مطلب آرڈر روما کال آتی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نئی انتظامیہ صدر ٹرمپ کے اپنی یا اپنے آفس سے کوئی کال ہوئی اکال ایک کال آرڈر روما ایٹس کال آرڈر اوسری پھر اس کو آپ گنجوائش نہیں ہوتی نو کی جو میرا خیال ہے جو ہمارے سسٹم میں اتنا سکت نہیں ہے کہ ہم ریزیسٹ کر سکیں اور وہ کال صرف یہ تو نہیں ہوگی وہ کال پھر جائے گی اس کی ایک کائپی جائے گی ریاد ایک کائپی جائے گی ابودھا بھی وہ تو پھر ایک کلیکٹی بیفرد ہو جائے گا نا کہ آپ کو پتا تھا کہ وہ جب جنرل مشرف کو کال آئی تھی کولن پاول کی بوش کی نہیں آئی تھی کولن پاول سیکٹری اف سٹیٹ نے جنرل مشرف کو کال کیا تھا 9-11 کے بعد تو آپ نے 20 سال پرانی افغان پولیسی آپ نے ایسے یوٹرن کیا تھا اور کولن پاول نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایسی چیزیں بھی پاکستان نے مان لی کہ ہم امریکہ میں نہیں کر سکتے تھے اور ہم نے مانگی بھی نہیں تھی وہ سارا کچھ تو اب وہ کال امریکن پریزیڈن کی نہیں سکتے تھے میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان پیکنگ آڈے کو بہت نیچے ہوگا فر امریکن پریزیڈن کو یہ روایتی پریزیڈن نہیں ہے یہ دیس کی قسم کا کھلا ڈولا بندہ ہے لاری سٹائل یاری دوستی تھاپڑی ماری گل کرو نا پھٹیاں پاندان کسی ہے وہ سٹائدہ بندہ ہے ٹرمپ یہ ہو جائے اگر آپ کوئی کہے جو آپ سے زیادتی ہوئی ہے وہ ادھر بھی ہو رہی ہے کمرادری بھی ہوتی ہے نا کہ ہمیں solidarity ہمیں victimhood کی تو وہ اس سوالے سے ہے آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ بلیوز کہ وہ بھی اسی محول سے نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ویپنائز ہوئے ہیں اسیسی نیشن بھی ہوئی کیسیز بھی ہوئے اور اس میں میرے دوست کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک کومنالیٹی بھی در آئے اور اس میں بھی کچھ لوگ پرسنل لائف کے بارے میں اس کی بھی تھی کومنالٹی بڑی ہیں پرسنل لائف اللیگیشنز کنوکشنز پھر اسیسینیشن ایٹمٹ پھر وہ ویپنائزیشن آف دی لاو اور کنوکشنز پھر پرس کیمپین ڈسنفرمیشن کیمپین بھی ساتھ روز کنوکشنز ہو رہی ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں الیکشن میں دھاندی ہوئی یہ بھی کہتے ہیں آرٹ پر بھی there are whole lot of similarities آپ نے کہا کہ اس کی یادی ہے کہدی نمبر 8 سے 4 کے ساتھ امریکہ سے پاکستان میں ایک فون کال آئے گی اور رہا ہو جائیں گے کیا امریکن پریزیڈنٹ کوئی پتہ بھی ہوگا یاد بھی ہوگا ان سارے جس پراما سے وہ گزر گیا کہ امران خان بھی ہے اور وہ پاکستان کا پرائم میسٹر تھا وہ جیل میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ٹرمپ جو ہے کسی کو نہیں جانتا سوائے قیدی نمبر 804 امران خان کو جس کو انہوں نے بڑا پرتپاک جس کو وہ پرسند بھی کرتا ہے اس حد تک آپ کو پتہ نا جو وائٹ ہاؤز آپ خود بھی امریکہ گئے ہیں الیکشنز کے لیے وائٹ ہاؤز ایک دفتر بھی ہے اور ایک گھر بھی ہے پرائیوٹ ریزیڈنٹس وہ اپنے پرائیوٹ کورٹرز میں امران خان کو لے گیا اور اس کی بیگم نے یہ بڑی انپریسیڈنٹر بات ہے اس نے کہا سیلفی کا مطلب ہے کہ میاں کے ساتھ نہیں امران خان اور اس نے کہا امران خان is a fantastic guy he's a great guy so he treated him like a celebrity and he looked up to him یہ کبھی نہیں ہوا اس نے موڈی کو بھی welکم کیا تھا لیکن it was a normal welcome howdy موڈی بلا ٹرمپ وہ بندہ ہے جس نے کہا تھا ہمارے جرنیل نلائک ہیں یہ فیل ہوگی ہے افغانستان میں ہماری سیئے فیل ہوگی ہے کسی امریکن پولیٹیشن کی جرت ہے یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہنے کی یہ ٹرمپ کی جرت تھی اس نے ایکسپوز کر دیا اور ٹرمپ نے ایک اور بڑا کام کیا اس نے امریکن سسٹم کو ایکسپوز کر دیا کہ اس کے اندر بھی جھوٹ ہے اس کے اندر بھی کرپشن ہے جیسے ہماری نائے بینہ ان کی جسٹس دپارٹمنٹ کا اس نے کہا کہ ویپنائز ہوگی ہے اس کے خلاف چونتیس کیسز کی ہے اور اس کے خلاف کیمپین چلا کریکٹر ریسلیشن کا لیکن امریکن عوام نے رد کر دیا چھے جنری کیا تھا وہ فیمز جو تھا انہوں نے ہر کوش کی گولی بھی چلائی وہ تو بچ کیا تھا لکی ہے اور تو اس حوالے سے ٹرمپ جو آیا is a very strong leader نظرین آپ نے کاشف عباسی اور مشاہد حسین سید کی گفتگو سنی آپ نے دیکھا کہ مشاہد حسین سید نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ جیسے ٹرمپ اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کر آیا اسی طرح امران خان کا پڑھ لڑا بھی ٹرمپ کی کمیابی کے بعد باری نظر آ رہا ہے اور پی ٹی آئی والے جو خوش ہو رہے ہیں وہ بجا خوش ہو رہے ہیں کہ ایک کال آئے گی اور امران خان رہا ہو جائیں گے مشاہد حسین سید نے مزید کہا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب امران خان کو زیادہ دیر تک جیل میں نہیں رکھا جا سکتا ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ